السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں سات ایسے خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں کہ ان خوابوں کو دیکھ کر کے آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی تعبیر جان کر تعبیر بیان کرنے والا جو آپ کے لئے خیر اور بہتری کا مشورہ دے اس کو فالو کرنا چاہیے سارے خواب اگنور کرنے اور نظر انداز کرنے کے نہیں ہوتے کبھی کبھی زیادہ خوابوں کو اگنور اور نظر انداز کرنا بھی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اس میں سے پہلا خوابیں خواب میں اڑنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ منزل اس کو آسانی کے ساتھ مل بھی جائے گی جب انسان اس طریقے کے خواب دیکھتا ہے تو وہ ترو تازہ ہوتا ہے اور اپنی منزل کو پانے کے لئے اس کے اندر امید اور مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے اور جب وہ امید جذبیں کے ساتھ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر وہ اس کو پا لیتا ہے یعنی آپ اپنی منزل اور مقصد کو پا لیں گے اگر آپ نے اڑنے کا خواب دیکھا ہے تو دوسرا خواب ہے پانی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پانی دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں پانی آنا ہمارے احساسات اور جذبات کو بیان کرنے والا ہوتا ہے پاکیزگی اور طہارت اور نظافت کی دلیل ہوتا ہے اور زندگی میں آنے والی تبدیلی کو بیان کرتا ہے یعنی پانی کا نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پاکیزہ ہیں مزاج کے اعتبار سے ساف ستھرے ہیں پاک رہنے والے ہیں اور زندگی میں ایک نئے کوئی انقلاب نئی چینج نئی تبدیلی آپ کے آنے والی ہے تو یہ بھی مبارک خواب ہے تیسرا خواب ہے دانت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دانت ٹوٹنا دیکھا ہے کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو یاد رکھیں دانتوں کا ٹوٹنا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی زندگی سے دور جانے والی ہے کسی چیز سے یا کسی انسان سے آپ کو جدائیگی کا غم اٹھانا پڑ سکتا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس لئے عام طور پر جب یہ دانت ٹوٹنے کا خواب نظر آئے تو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت سے اگر محروم ہونے والے ہوں کوئی چیز آپ سے دور جانے والی ہو تو صدقے کی برکت سے اللہ اس مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے چوتھا خواب ہے موت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں موت مرنا دیکھا ہے تو یاد رکھیں موت کا خواب میں آنا کسی چیز کے ختم ہونے کی دلیل اور نشانی ہوتا ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ کوئی نعمت چھننے والی ہے شاید اس سے اس لئے اپنے اندر جو برائی اس کے پائی جا رہی ہیں جو خامیہ ہیں جو بناہ ہیں ان سے باز آ جائے اللہ سے توبہ استغفار کرے اور صدقے کا خصوصاً احتمام کرے ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ اگر اس خواب دیکھنے والے سے کوئی نعمت چھننے والی ہوگی بھی تو اللہ تعالی صدقے دعا کی برکت سے توبہ کے نتیجے میں وہ نعمت اس سے ہو سکتاً نہ چینے پانچوہ خواب ہے گھر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گھر دیکھا ہے یاد رکھیں خواب میں گھر کا آنا یہ بہت ساری خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل اور علامت ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالی دنیوی کاروبار دنیوی معاملات میں ترقی کی جانب اشارہ بھی ہوتا ہے تو گھر کا خواب نظر آنا یہ اچھا خواب ہے چھٹا خواب ہے پیسے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پیسے دیکھے ہیں تو یاد رکھیں کہ پیسے خواب میں دیکھنا خوش قسمت اور اچھا مقدر ہونے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے اور اگر خواب میں کسی کو پیسے دیئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ در اور خوف خواب دیکھنے والے سے ختم ہو جائے گا یعنی اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دہشت در خوف رہتا ہے اور اس نے کسی کو خواب میں پیسے دیئے ہیں تو اسے در اور دہشت اور خوف سے یہ نجات پالے گا ساتوہ خواب ہے آگ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں آگ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ نے آگ اپنے آپ سے بہت دور دیکھی ہے تو یہ آپ کے اندر جو خواہشات پائے جاتے ہیں ان کو بیان کرتی ہے جن کو آپ حاصل کرنے والے ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے اندر کچھ خواہشات کچھ جذبات پائے جاتے ہیں جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے آگ قریب میں دیکھی ہے دور نہیں ہے تو پھر یہ ورنی ہے اللہ کی جانب سے پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے خیر کا طلبگار ہونے چاہیے اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا خصوصاً احتمام کرنا چاہیے یہ ساتھ ایسے خواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جن کو آپ اگنور نہ کریں ان کی تعبیر کو سیریس لے کر جو بھی آپ کے لیے بہتر رہنمائی ہم نے کیے اس پر عمل کریں باقی اگر ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے یہ چند باتیں ہمیں اپنے بارے میں ضرور بتائیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعویر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ